موسیقی 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 یہ اینکہ پاکستان کے بھی جو ورشن نظر آلے کا ہے اس طرح جہاں خالد مغل بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ حکومت کے ساتھ ہیں وزیر آدم انہی کے ایمہ پر انہی کے بلگوتے پر ہیں اور اس طرح پر ان کے ایک اور رہنما مجھے بھی بیان دے کہ ہمارے آپسن کھلے ہوئے ہیں اور ہم نے ابھی کوئی چیز تیر نہیں کی اور پھر وہ اس سے پہلے شباز شریف آخری ملے تھے ان کے دو رہنما اور پھر کل آپ کے بارے پرداری صاحب سے یہ ان لوگ کی ملاقات ہوئی ہے تو یہ واضح طور پر نظر نہیں آرہا کہ ان کا فائنل کل سے کیا ہوگا سرد کل کے ساتھ ساتھ حارب میں یہ بھی بتائے گا کہ خواہشات کیا ہیں یا کن اشیوز کے اوپر یہ معاملات تیہ پائیں گے آپ نے جیسے کہا کہ ملاقاتیں تو سب سے ہو رہی ہیں کیا حکومت وقت سے کوئی خاص ڈیمانڈ ہے ایم کی ایم کی ایم کی ڈیمانڈ تو جو تین ساڑھے تین سال پہلے کی وہی ہے نا لیکن انہوں نے اس کو صحیح طرح سے منٹر نہیں کیا اور صحیح طرح سے جب ضرورت تھی وہ ان کے بہت سے مطالبات پر حمل درامت ہو جاتا اس اس کو اس سچویشن کو پوری طرح سے اسٹمال نہیں کیا اور اسی طرح سے کام کرنے کا فیشلہ کیا اگے بڑھ گئے اچھا ایک تو میں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ ایگلیش ہوگا جب ہم وزارتے آپ لے کے وزارتے نالے ان کو ویشی سپورٹ کریں ہر تین مہینے بعد منٹرنگ کریں کہ چے فورٹا پینچسٹر اور گیلن یومیا ایدا کی پانی چاہیے وہ نہیں آئے گا تو خسادات ہوں گے وہ لگتانی خسادہ دے جائیں کراچی میں پانی کمی کو لے کر تک دلے ٹرین اب بہت ضروری ہے کوئی پبلک پرانسپورٹ کراچی میں بلکل صحیح نہیں اس پر ہم انظر آمد کرائیں چینکل اورب کی منصوبیں لیکن اب انتہائی ناغوزیر ہو سرکی ہے کی طرف کا استود تمام دمانڈز کے ساتھ我是 آپ کو جانگے پانی چاہیے تو چار سال آپ بھی سب کیا ہوا اتنی بادشیت گفتگوئی تھی تمام دمانڈز کے ساتھ ساتھ وہ جو بلدیاتی ایک آرہا تھا اس کے اوپر پی ٹی آئے بھی ساتھ دینے کا فیسلہ ہے مکم بھی سرگرم تھی جماعت اسلامی بھی ہمیں نظر آیا ہے کہ سرکوپیتھی پروٹیس کر رہی تھی what happened to that اچھل میں تو ہونے اجاز ہے کہ یہ تاہ کرتے ہیں جو پی ٹی آئے مکم آپ جسمان میں بلکھل ایک ہے اور یہ ملکے پاکی کراچی کے اندر جو اور جماعتیں ہیں چاہے وہ قومی ہوں لیکن ان کی سے نمائن دکھیں اور جو شور کر رہی ہیں پی فرنس پارٹی کے سلوک کے سلوک کے خلاف اب ایک سالیسے کا تذیہ جو میری پٹیشن تھی ایمکم کی پٹیشن تھی اس میں راچلا ہو گیا تو اس کے مطابق دوہزار تیرہ کے قانون میں تنمیم ہو اور جو بھی اس میں کالا پانے اور یہ کالے قوانی میں ختم ہو بلکھل تو اس کا مطلب ہے کہ عوامی مسائل کا ذکر تو ہو رہا ہے جس کی وجہ سے سرکو پر نکلا جاتا ہے لیکن پھر بھی ایک بہت بڑا خلا ہے کیونکہ جو ایکچول کومن آدمی کے مسائل ہیں ان کو کوئی اڈریس نہیں کر رہا ہے ایک طرح سے نورہ کشتی کی صورتحال ہے فرگوہ ہمارے ساتھ رہیے گا کل کی جو صورتحال بنی ہے جب ہم نے دیکھا کہ انصار الاسلام فورس پارلیمنٹ لوجز میں داخل ہوتی اس پر آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں سینئے جرنلس ناصر بیک چکتائی صاحبی ہمارے فورس موجود ہوں گے آپ سب کا تجزیہ لیتے ہیں لیٹس ٹیک ایک لک ایک دس رپورٹ چانباد پولیس کے اہلکاروں کی بڑی تعداد اچانک پارلیمنٹ لوجز پہنچی اور ملک کی تاریخ میں پہلی بار منتخب ارکان اسمبلی کی سرکاری رہشنہ کے اندر آپریشن شروع کر دیا اس ساری کاروائی کی اجازت کس نے دی اور کیوں دی اس کی اطلاع وفاقی وزیر اطلاعات نے ٹوئٹ کر کے دی پارلیمنٹ لوجز پہ جی یو آئی کے گنڈوں نے حملہ کیا سپیکر قومی اسمبلی نے پولیس کو کاروائی کا حکم دیا گنڈوں اور سہولتکاروں سے قانون کے مطابق ڈمٹیں گے اپوزیشن رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسلام آباد پولیس نے پارلیمنٹ لوجز کے اندر آپریشن کر کے جی یو آئی ایف کے رکن قومی اسمبلی صلاح الدین ایوبی کو قیام کا کا دروازہ توڑ کر پکڑ لیا جی یو آئی ایف کے رہنماؤں کامران مرتضی پر تشدد بھی کیا پی پی رکن اسمبلی آگا رفیق سے بھی پولیس احلکار گھتم گھتا ہو گئے اس دوران خواجہ ساتھ رفیق بھی زخمی ہوئے آپریشن کے بعد پارلیمنٹ لوجز میں پولیس کی مزید نفری تائنات کر دی گئی جبکہ آپریشن کرنے والی ٹیم پارلیمنٹ لوجز سے واپس چلی گئی اچھے جی بڑی انٹرسٹنگ صورتحال یہ ہے کہ آپریشن واقعی جو حضب اختلاف کی جماعتیں وہ ایک پیچ پہ نہیں ہیں اس ساری کاروائی کے بعد ہم نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے میڈیا سے گفتگو کی اور ان کا سب سے بڑا گلہ یہ تھا اور انہیں نے بلکہ ایکیوز کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان صاحب فورن ایجنڈا کو فالو کر رہے ہیں ان کو امریکہ سے انڈیا سے اسرائیل سے فنڈنگ ملتی ہے اب آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے جب وزیراعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ یورپین یونین بین الاقوامی جو معاملات ہیں اس پر پاکستان کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گی تو اس وقت تمام حضب اختلاف کی جماعتیں خصوصا پی ایم ایل این کی قیادت کا کہنا تھا شباز شریف صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے سفارتی تعلقات کو خراب کیا ہے پاکستان کے لیے مزید مشکلات پیش کی ہیں یورپین یونین کے ایمباسیڈر کو ناراض کر دیا ہے تو اس وقت حضب اختلاف اس بات پر ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کوئی فورن ایجنڈا پہ کام کر رہے ہیں لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں یا پاکستان کے لیے ان کی حمایت کو ان کے لیے راستے کو مستحقم بنا رہے ہیں نبی سی ناصر بیق سرکرائی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق بھائی بھی موجود ہیں نبی سی کیا کہیں گے مولانا فضل رحمان صاحب اس وقت کافی مشکل میں نظر آ رہے ہیں فاروق بھائی کو بھی سلام کرے گا بڑھپن کا ساتھ ہے ہمارا اچھے حالات برے حالات ان کی دھمکیاں آئیں گے پیار بحبت سب جانتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی کہ فاران اجندہ ہے کوئی کہ غرمول کی اجندہ ہے کوئی کہ غدار اب یہ الزامات تو ہمارے لگتے ہیں مستقل کافر بھی کہہ دیا ہے لوگ مورے بنا کر کھی ہی ہمیں اپنی دراز میں جب کونگاہ شب پا لگا ہے تو کافر ہو گیا تو غدار ہو گیا چل تو ملدوشپن ہو گیا یہ تو ایک عام بات ہے لیکن کچھ پرٹیکولز ہوتے ہیں دیپلومیسی کے جو سب جانتے ہیں پرٹیکلو اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جنسو میں ڈیپلومیسی پر اس طرح بات دی ہوتی اس طرح پرین میسٹر نے کی ایک بار بھٹو صاحب نے کی تھی مجھے یاد ہے میں پڑھا تھا اور وہ اس وقت کی تھی کہ جب بھٹو صاحب کی حکومت کا جانا کھہر گیا تھا وہ راجہ بازار آئے تھے پنڈی کے انہوں نے خط لہر آیا تھا امریکی وزیرہ خارجہ گا اور کہتا آپ کہتا ہے کہ خاموشی سے بات کرو میں بات نہیں کہوں گا ہاتھی بڑا کینہ پرور ہوتا ہے یہ جمعہ تھا ہوں کا اور واقعی کیسیگر نے کہا تھا کہ ہم تو ہمیں تاریخ میں در سے عبت بنا دے گئے یہاں تو اسو کی بات ہی نہیں تھی کوئی دھمکی نہیں آئی پرائم میسٹر کچھ نہیں آیا لیکن جو پرائم میسٹر نے کہا اس پر یورپی کانسل کا فون بھی آ گیا بات ساتھ بھی ہو گئی لیکن یہ اتنا کانسل کا فون بھی ہو گئی اور اس پر روح سے بھی ہو گئی کہ جب چاہے وہ دبا دیں لیکن یہ مرل حی گراؤنڈ تو ہوتا ہے یعنی یہ واقعی پاکستان نے ہمیشہ اپنا نیوٹرل stance مانٹین کیا ہے کہ اس ماملے کا پرامن حل نکلنا چاہیے زرہ دوسرے ایشو کی طرف آ جاتے ہیں فاروک بھئی کس طرح دیکھنے آپ انسار الاسلام فورس کی کل کی کاروائی کو دیکھیں ٹو رانگز ٹو نوٹ میگر آئیت اگر اس کے حال ہوں گے تخریر کی پرائیمنیسٹر نے اور اپوزیشن کے رہنماؤں کو جس طرح مخاطب کیا میں میرے خواہد میں وہ دائی نازے باتا نامناکستہ وہ نہیں ہونا چاہیتا اب اس کے نتیجے میں جو تلخیوں اور تفیدگی خدر بڑھ گئی کہ اب اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ سیاسی بغران اتنا بخش ہویا گیا جو مہادارہی ہے ملک خطر ہی پہتر اس کا مطعمل نہیں ہو سکتا یہ پولرائیزیشن بے انتہا بڑھ گئی ہے اور اس سے ناکہ سیاتھی جمہوری عمل آپ کو نقصان پہنچنے کے مجھے کہیں نہ کہیں کھوڑا بہت خطرہ لگ رہا ہے تو وہ ملک غیر مستقم ہوگا تو وہ باہیس کروڑ عمام پہلی بہت سالے بوجھتہ لے دردے میں ان کا کیا بنے گا ان کو پھر کون جائی پرے گا اور سیاتھی جماعتوں پہ اور ان کا قابلی پہ لوگوں کا اعتماد ہوگیا حکومت اور آپوزیشن دونوں کو بہت زیادہ ایک تو سیاستدانوں کا اپنا رول اور ان کی سٹیٹمنٹس ہے لیکن مازی میں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح کے الزامات اسی طرح کی کلیزیں ایم کیوم پہ لگتی رہیں کہ جی ایک ملٹنٹ ونگ بھی ہے ملٹنسی شامل ہے پولٹیکلز کے ساتھ اب یہ بتائیے انسار الاسلام فورس کا اس طرح پالیمنٹ لوجز میں جانا اس عمل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں انسار الاسلام فورس ہے جو گل گئی فورس جی اب یہ یہ ظاہر دیکھیں پالیمنٹ نے کسی جازت سے گسل پہلی بات پر یہ سیاہ کرنے کی ہے کیونکہ اپوزیشن کی پہلسی جماعت یہ کہتی ہے کہ وہاں جس طرح عام لوگ جاتے ہیں انہوں نے وہاں اپنے نام لکھایا جائے ہیں حضرت پر اسپیکر نے اجازت دی ہے نہیں دی ہے اپنے نام لکھایی سوپریشن کی جو مجیری داخلہ میں حکومت دی ہے دیکھیں بہنے کانا کہ خلط تو خلط ہے بلکل صحیح 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 اچھا اس کا آفٹرمات کیا ہو سکتا ہے ان بی سی آپ کیسے دیکھتے ہیں مولانا فضل الرحمن صاحب صفارتی میسیج اور اس کی بات کرے پارلمنٹ لوجس سے ڈیپلوماتک انکلیو کچھ زیادہ دور نہیں ہے دی چاپ تک تو پروٹیس کی اجازت ہوتی تھی لیکن اس طرح اس فورس کا اندر چلے جانا یہ میرے خیال میں ماضی میں بھی ہم دیکھ چکے ہیں ایسی ڈنڈا بردار فورسز اگر موجود ہوتی ہیں کیا امپریشن جاتا ہے ملک کا رٹ آف دی گاورمنٹ کا رٹ آف دی سٹیٹ کا ڈنڈا بردار فورس تو بہت محسوم سی فورس ہوتی ہے یہاں تو گل بردار فورسز ڈھوم رہی ہے جی اگر آپ اسی پارلمنٹ لوجس میں جائیں تو آپ کو بڑی بڑی پک اپس نظر آئیں گی گل بردار محافظ بریوی پرائیویٹ گاڑ سبریو وہ کسے داخل ہوتی ہیں اندر وہ کسے گزرے ابھی بھی جا کر دیکھیں سارے امین اے امپی سارے وزیر اور سارے اشرافیہ کے لوگ ایک ایک گاڑی میں چھے شک گاڑے گھونتے ہیں اور ان کی گنیں ہماری طرف ہوتی ہیں ان کا رو ہماری طرف ہوتا ہے یہ تو عام بات ہے کہ مسئلہ نہیں ہے اچھا انسان اسلام ٹیلی لوگ ہی کہا وزیر داخلانے میں سوئے بات بلکل نہیں آئی ہے اس لیے نہیں آئی کہ لبیگ کے ساتھ اس کو تیل کیا گیا تھا اور پھر لبیگ نے جب پٹائی کی ٹک ٹاک کٹ لگائی تو اس کے بات واپس لے لے گیا ابیان وہی آرڈر واپس لیا گیا جس میں یہ بھی شاملتا ہے انسان اسلام انسان اسلام کے لوگ جو آپ نے کچھا بلکل فرمائن سے بتایا ایک پڑی سوکی سے گجرے اور انہیں اپنا ماری سوشن کر آیا کیونکہ ان کو بلایا گیا تھا اندر اور جسٹ الاؤ ہے اور بلکل اس کا ثبوت ہی ہے کہ وزر تاخلہ نے اس چوکی کے تو ہم لوگ کو موطل بھی کر دیا ہے صحیح تمہیں کہتے جانے تھی اندر انہوں نے یہ اعلان تھا بلکل فرمائن کا کہ حکومت ہمارے لوگ اقویٰ کرنا چاہتی ہے تو انسان اسلام ان کی حفاظت کریں گے وہ ڈنڈے وڈنڈے مجھے پتہ نہیں تھے یا لی تھے جو نظر آئے ہمیں ڈنڈے لی تھے لیکن ایل بی سی یہ سمجھنے حضب اختلاف چالنج کر رہی ہے بھئی اگر اریسٹ ہوتی تو اس کا بھی ایک قانونی طریقہ ہوتا کوئی ان کو مسنگ پسن تو نہیں بنانا تھا اور پھر اس فورس سے کیا یہ اس کو رزسٹ کرتی تو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایسی کسی فورس کا ہونا تو غیر آئی نہیں ہے یعنی آپ حکومت کی رٹ کو سٹیٹ کی رٹ کو پولیس کے سامنے یا کسی اور اس طرح کی لو ایجنسی کے سامنے تو کھڑے نہیں ہوسکتے تھے تو یہ کیسے پریونٹ کرتے کسی کے اریسٹ کو ایلی بات جی میں پریشفائی نہیں کر رہا ہوں جی نہیں نہیں میں پروچھ رہی ہوں کہ کیسے یہ پریونٹ کیسے کرتے اریسٹ کو کلیش ہی ہوتا اندر بیڑے میں وہ کیا کریں جو پریویٹ گارڈ آتے وہ کس خاتے میں آتے ٹھیک ہے ہر ساو سلام پکڑنے گرفتائے گرنے مجھے انٹرسٹ نہیں ہے مجھے ہر مسلح گروپ سے شکایت ہے میں نے شہر میں بہت سے گروپ دیکھے لڑتے ہوئے میں نے شہر میں فارغبائی سمجھوں میرے بات کو جنگی قیدی بنتے وہ دیکھا لوگوں کو اور کورڈ کمانڈر ہیٹ کوارڈر میں ان جنگی قیدی کو تبادلہ دیکھایا میں نے تو بہت کو سب کوئی گجر چکا ہوں یہ بہت ساوہ اسلام بچارے مولوی لوگ اور پھر آپ نے ریاکٹ کرتے یار دیکھیں ریاکٹ ریاکٹ نہ کرتے تو آپ نے میڈیا پر دیکھا تھا فارغ بھائی اس پہ آپ کو کومنٹ چاہوں گی کہ میڈیا تو بار بار شیخ رشید صاحب کو آن لائن لے کے پوچھا تھا کہ بھئی تین گھنٹے ہو گئے سوائے آپ نے لوگوں کو موتل کرنے کی لئے کیا ہی کیا ہے دنیا میں کیا امیج جا رہا ہے اس پہ فوراں کوئی کاروائی کی جائے جب وہ ریاکٹ کرتے ہیں تو مسلا کریں نہ کریں تو مسلا آپ کا کیا موقف ہے اس پہ بزیر دیکھولا اچھے گرشید مو یا پرائن میریسٹر مو جی میرا یہ کہنا ہے کہ یہ انگیجمنٹ کہاں ہے جو اپوزیشن کے رہنموں کے ساتھ حکومتی ہونا چاہیے اچھے وقت میں بھی دورے وقت میں بھی جب ان کے درمیان کوئی تناہ ہو کچاہ ہو تب بھی انگیجمنٹ کے طریبی تو بہتر ایسی سیچیویشن کو ریپیر کیا گاتا ہے بلکل سی مطلب پورس کا استعمال بہتر پورس آدھی تو دنسلی پورس استعمال ہوگی یہ خچھا ہی چونگے جی رفتار ہوگا کیوں ہوگا جب وہ تو انہوں کانفرنس ہونے جا رہا ہے تحریکہ تمہیں ڈال دی گئے تو اور امیونیٹی مینے جائے کار میمبر کہ سکریٹی حکومت کی ذمہ داری لیکن فاروق بھائی خچھا تو کسی چیز پہ بھی ہو سکتا ہے نا خچھے کی تو کوئی انٹیمیشن نہیں تھی ذرائع کہتے ہیں ان کو لگتا تھا وہ ارسٹ ہونے والے انہوں نے اپنی پورس بلگا لی میرا کہہ ہے نا حکومت تو تو یہ کہنا چاہیے کہ ہم رشور کرتے ہیں آپ اس چیز کو اس طرح لے جائیں گے تو اس کے نقصان ہوگا اور پورس کے تو بات کرتا نا وزیر داخلہ کی بات فضل الرحمن سعودہ نہیں چاہیے یا یا چیز لوگاں آپ کو آپ بات نہیں کریں گے بسیوشن کو ڈیفیوز نہیں کریں گے بلکل سئی بلکل سئی نویسی آپ کا لاس کومنٹ چاہوں گی کئی لوگ اس کو کل سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انسٹیگیشن تھی مولانا فضل الرحمن صاحب کی طرح سے وہ چاہتے تھے کہ کچھ ہاتھا پائی ہو ملتی ہے ان کی تحریک کو مزید اس میں سٹرنثن ہوگی اس سے آپ اس کو اس اکیوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں بلکل سکتا ہے یہ ہو لگے اسٹیگیشن شروع کانسے ہوئی پورا آپ کا اسٹیگیشن ٹریل تلاش کریں نا ملسی سے شروع ہوئی کراچی سے شروع ہوئی کانتی شروع ہوئی وہ گالیا کس کے دی اس کے بات ٹیمپرامنٹ کامڑا دیکھیں جو جو حالات آگے بڑھ رہے ہیں حکومت کا آسابی تناؤ بڑھ رہا ہے حکومت کے وزراء کلا آپ نے نہیں دیکھا اپنے برادر شیخ رشید صاحب کو مشرف کی طرح دونوں مٹھیا نیچ کر کہہ رہتے ہیں ناکام ہوگی ناکام ہوگی ناکام ہوگی چلا بہت سرخ ہو رہا تھا تو وہ باڈی لینگویج بہت خطرناک تھی لگتا تھا بہت تناؤوں نے مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ایک اس کا رخ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکومت بھی اور سارے لوگ جانتے کیونکہ بار بار ہم نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے بھی یہ سٹیٹمنٹ سنی ہے کہ بھئی کیا ہوگا ورس کم مجھے نکال دیا جائے گا لیکن میں آخری سانس تک آخری خون کے کترے تک ڈٹا رہوں گا so I think now it's probably getting into a phase جب ہر کوئی اگلے الیکشن پر نظر رکھے ہوئے ہے کہ what is going to be the appeal what do you think بالکل صحیح بات ہے یہ پتے کی بات کہی ہے آپ نے کہ تمام لوگ اگلے انتہا بات کے تیاری کر رہے ہیں اور یہ جو کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی ہوئی ہے اور یہ سکتا ہے کوئی بڑا upset بھی ہو جائے بہت بڑا upset بھی ہو جائے لیکن جی جیسے صورتحال آگے برتی this weekend is going to be critical in Islamabad and all over Pakistan بہت شکریہ NBCMI صاحب موجود تھے فاروق ستار صاحب موجود تھے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back Welcome back after the break آپ دیکھ رہے ہیں آج Pakistan اب ذرا بات کرتے ہیں جی کچھ ایسے issues کے حوالے سے جو آپ کی اپنی health سے relate کرتا ہے کئی طفعہ کہا جاتا ہے کہ prevention is better than cure اور پوری دنیا کا health care system اس پہ کام کر رہا ہے جتنی medics آپ کو نظر آئیں گے وہ یہی کہیں گے بیماری کا علاج یقیناً ممکن ہے early phases میں ہم اس کو لے لیتے ہیں یعنی اس کو پکڑ لیتے ہیں تو دوائیوں سے treatment سے بہتری آ سکتی ہے لیکن کئی ایسے indicators ہوتے ہیں جو آپ کی body آپ کو پہلی دے رہی ہے it is one of the most sophisticated machinery اور شاید انسان کو کئی صدیاں لگیں گی انسانی جسم جیسا machine بنانے کے لیے کہ اس میں اتنی intelligence موجود ہو تو سوال یہ ہے کہ جو اللہ تعالی کی یہ اشرف المخلوق ہے اس کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ اپنے آپ کو heal کر سکتی ہے problems اگر آئیں کوئی بیماری آئے immunity اگر low ہو تو اپنے آپ کو heal کر کے آگے بڑھ سکتی ہے ایک healthy زندگی گزار سکتی ہے what are some of the indicators جو ہم miss کرتے ہیں جس کی وجہ سے problems پر بڑی بیماریاں بنتی ہیں آئیے یہ جانتے ہیں اور ایک adult کے ہونے آپ کسی بھی شخص سے آج پاکستان میں پوچھیں it is already too late why do we not get yearly check ups ایسا ہم کیوں نہیں کرتے ایک تو اس کا اخراجات کا پہلو ہے لیکن وہ لوگ جن کے پاس وسائل موجود ہیں وہ بھی اس کا دھیان نہیں رکھتے so let's find out ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ازمہ who is a family physician بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود ہونے کے لئے کیسے ہیں آپ الحمدلہ looking beautiful in this color اچھا ازمہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی باڈی جیسے ہم کہتے ہیں نا اچانک سے ڈاکٹر کے پاس گیا پتا چلا گردے میں پتری بھی ہوئی بھی ہے اور دل میں بھی معاملات خراب ہیں کولیسٹرول بھی ہوئی بھی ہیں ہمیں پتا کیوں نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ اتنا کچھ گربر ہو رہا ہے اس کی ابھی آپ نے تذکرہ کیا کہ کیونکہ ہم yearly اپنا check up نہیں کراتے جو بیس لائن ٹیسٹ ہوتے ہیں جو کہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ہماری کولیسٹرول کی صورتحال کیا ہے ہماری بلٹ کے اندر گلوکوز کا کیا لیول ہے تو جب ہم اس چیز کو overlook کرتے ہیں اس کا خیال نہیں رکھتے ظاہر سی بات ہے اور جب بیماری بند کے وہ ہمارے سامنے آتے ہیں پھر ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو پھر اس ویسے وہ ایک financial burden بھی ہوتا ہے دوسرا آپ کی health compromise بھی کرتی ہے اچھا عام طور پر کہا جاتا ہے کہ 25 کی عمر کے بعد indicators پر vitals پر نظر رکھنا بہت اہم ہے اچھا صدرہ 25 سال ضروری نہیں ہے دیکھیں اس میں family history بہت matter کرتا ہے for example ایک ایسے parents ہیں جن میں کولیسٹرول level high ہے ٹھیک ہے اور وہ ان کے بچہ اگر پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بھائی دو سال کی عمر بھی اس کا کولیسٹرول چیک ہو سکتا ہے اب دیکھ رہے obesity مطابق کے شرح کتنی بڑھ رہی ہے تو ایسے بچوں کے اندر ہم ضرور کہتے ہیں کہ ہم 9 سے 11 سال پر کولیسٹرول چیک ہو پھر اسی طرح سے ان کا جو ہے وہ 17 سے 21 سال کے دوران پر ہر 5 سال پر لیکن اگر کوئی risk factor ان کے اندر موجود ہے تو ہر سال یا ہر تین سال کے وقت ان کا چیک اپ ہونا ضروری ہے 25 سال کو ایک اگزامینیشن تو 20 سے 25 سال میں ہر آنس مینٹ اپنے لیے بلکل سی ٹھیک ہے اسی طرح سے لیکن جن کے فیملی میں یہ risk رن نہیں کرتا وہ چالیس سال کے بعد ہر سال ضرور اپنا میموگرام کر رہے تاکہ ان کو پتا چلے کیونکہ بریسٹ کینسر وہ واحد کینسر جو جتنی جلدی ڈیٹیکٹو اس میں ہنڈرڈ پرسن جو ہے آپ کی ریزیل سال اچھا ان پہ ہم اس لئے فوکس کرتے بچوں کی ہیلپ پہ ہم اس طرح دھیان نہیں دے پا رہے تھے خوادین کی ہیلپ پہ نہیں دے پا رہے تھے ان فاکت مجھے تو لگتا ہے کہ مرد بھی اپنی سیت کا خیال نہیں رکھتے لیکن آپ نے بلکل سہی کہا کہ جن کی فیمیلی میں تو کوئی ٹیسٹ نہیں کرانا بچہ اوورویٹ ہے اچھا ایک یہ بڑا میت ہے کہ جتنا اوورویٹ ہوتا ہے نا ہم کہتے اتنا صحت مند ہے جبکہ یہ بڑا غلط concept ہے ہمیں اس وقت بڑا الارمنگ چیز ہے کہ اگر بچہ عویز ہے دیکھیں ایک ہوتا اوورویٹ ایک بی ایم آئی ہم نے بتایا کہ بیسک میٹابولک ایک انڈکس ہوتا ہے جس کے مطابق بچے کا ویٹ یا بڑوں کا ویٹ ہونا چاہیے ان کی ہائٹ کے مطابق ہونا چاہیے لیکن اگر کسی کا وہ بی ایم آئی سے بڑا ویٹ ہے یا وہ عویز میں آرہا ہے تو ایک بچوں کے اندر لازمی ان کا کولیسٹرول ان کا بلڈ پریشر ان کا شگر گلوکوس منٹرنگ ضرور ہونا چاہیے اور اگر ہسٹری ہے تو پھر تو یئرلی بیسیس بھرکل سای ہونا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں کلیسٹرول کی اس میں بھی ہی میت ہے لوگ کو لگتا ہے کہ کوئی بہت شخص موٹا ہے تب بھی کلیسٹرول بڑا ہوگا بلکل حالانکہ ایک پکلا شخص کلیسٹرول ہائے اور میں آپ باتا ہوں آج کل تو یاگ جز میں دیکھیں ابھی آج کلیسٹرول تھے جن کو انجوگرافی اور انجو بلاسٹو کیتنی فزیکل ایکٹیویٹی ان کی ہوگی آنا کہتے ہیں کہ بھئی انیکٹیو ہیں یہ آپ نے کام نہیں کیا لیکن جنی جین میں کوئی ایشو ہو جس میں کلیسٹرول لیول جو ہے وہ ڈیرینج ہوگا تو کلیسٹرول ہوا ہم کو پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ ایک ہوتا ہے ہم تو فزیکل اتنے ایکٹیو ہیں رن بھی کر رہے ہیں لیکن فیملی میں رن کر رہا تھا یا جین میں کوئی اشو تھا تو جا کے ڈیپوزیٹ ہوتا گیا اور جب ڈیپوزیٹ کے لیے کیا کر دیکھے پریونشن کے لیے اگر فیملی میں کوئی رسک نہیں ہے تو ہر پینتالیس سال کے بعد لازمی ہر بندے کو چھ سال کے بعد اپنا ضرور اپنا جو ہے گلوکوس لیول چیک کروانا چاہیے اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنا شگر کا جو انٹیک ہے وہ کم کرے باک کریں فیزیکل ایکٹیویٹی کو بڑھائیں اپنا اور مطلب یہ ہے کہ جنگ فوڈ کا جو ہم آج کل اتنا استعمال کر رہے ہیں جس بڑھ گیا ہے وہ اس کا استعمال کم کریں تو یہ سب چیزیں کرنے سے بھی ہم کافی حد تک سائلنٹ کلر کہا جاتا ہے ہائی بلڈ جاننے وجہ ہے تاکہ آپ نے بلڈ پیسچر کو کنٹرول کرنے کی دوا لے لیکن اس کا روٹ کیا ہے تو بلڈ پیسچر میں کبھی بہتری کی طرف نہیں آئے اس کا روٹ کاؤز میں معلوم کریں وہ ہو کیوں رہا روٹ کاؤز اگر ساری بیماریوں کی جر سٹریس ہے اور ہم سٹریس اور اپنے آفیس کو چیزوں کو جو کہ بہت مشکل کام ہے تھوڑا سا الگ رکھ چاہیے جب آپ گھر پہ آئیں تو آپ گھر کے بچوں کے ساتھ یا اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اگر آپ آفیس میں آفیس میں اپنا یہ کہ گھر کام سوچے نہیں جو بہت مشکل کام میں ایڈوائیز دی رہی ہوں لیکن باقی جس پہ گزرتی ہے مشکل ہے لیکن اس کو تھوڑا تھوڑا زندگی میں شامل کرنا چاہیے اگر ہم ایک چیز کر لیں کہ yes stress is an option اگر آپ اس کو سمجھیں کہ یہ بھی چوئیس ہے آپ جس بھی چیز کے بارے میں چھوٹا سا یہ ہے کہ ہم کہتے کم از کم ایک سو پچاس گھنٹے پورے ہفتے کے ایک سو پچاس منٹ پورے ہفتے کے چھیک آپ نے اپنے فزیکل ایکٹیویٹی میں لگانی اب آپ اس کو سپلٹ کر لیں آپ دن کے بیس سے پچیس منٹ اس کو فزیکل ایکٹیویٹی جو جو ایک جو خواتین سمجھتی ہیں کہ ہم صبح خانہ پکاتے ہیں بچوں کو سکول بھیجتے ہیں کپڑے دھتے ہیں اسطری کرتے ہیں is exertion وہ آپ کا ہرٹ ریٹ جار رہا ہے صرف آپ سٹریس ریٹ رہا ہے فزیکل ایکٹیویٹی جو ایکچھلی آپ کو اچھا فیل کر آئے اس اس کے لیے اپنے لیے وقت نکالنا بے شک 20 منٹ کی چہل قدمی کیوں نہ ہو وہ بہت ضروری ہے ہم لیتے جی ایک چھوٹا سا بریک ویل بی رائٹ بار ویلکم بیک آفٹر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان جمعے کے مناسبت سے ہمارا سیگمنٹ ذاتہ حیات ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی سعید زیغم علی گردیزی صاحب بہت بہت شکریہ مفتی صاحب وقت نکالنے کے لیے اور آج ہم نے سوچا کہ کئی سوالات آتے ہیں جمعے کی نماز کے حوالے سے بھی یعنی زندگی کے معاملات اتنے مصروف ہیں کہ کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا مشکل ہے مینج کرنا میں حیران ہوتی ہوں کہ اکثر لوگوں کی جو میٹنگز ہیں وہ جمعے کے روز بھی لنچ ٹائم میٹنگز ہوتی ہیں اور ان کے لیے ان کو اتنا وقت نہیں مل پا رہا ہوتا کہ وہ جمعے کی نماز ادا کر پائیں تو کیا صورتحال ہے اس کی فضیلت اور اس کی برکات کے حوالے سے بات کریں گے مفتی صاحب سب سے پہلا سوال آپ سے یہی کرنا چاہوں گی کہ کئی لوگ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ خطبہ اگر بہت زیادہ طویل ہو اور زائیسی باتیں وقت محدود ہے کام قد وقت ہے تو کیا کیا جائے اس پہ تھوڑی سی رہنمائی کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا محمد وعارب وصلم اور شکریہ جمعہ تلو وارگ تمام ایام میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن ہے اور قرآن و حدیث میں اس کی بیشمار فضیلتیں بیان فرمائے گئیں ہیں قرآن کریم میں جو سورہ جمعہ کا نزول وہ اس میں تاقید فرمائے گئے کہ جیسے ہی جمعہ کے لیے پکارا جائے تو سارے کام کار چھوڑ کے اس کے لیے کوشش کرو فساؤ الہ دکر اللہ کہ اللہ کے ذکر یعنی نماز کے طرف تم کوشش کرو تو جیسے ہی جمعہ کی آزانیں اول ہو پہلی آزان ہو اس وقت سے کام کاج سارے معاملات کاروبار یہ ساری چیزیں چھوڑنا یہ لازم ہے یہ قرآن کا حکم ہے چاہے جتنی ہی ضروری میٹنگ کیوں نہ ہو جتنے ہی ضروری کام کاج کیوں نہ ہو یہاں تک علماء نے فرمایا کہ اگر جاتے آتے میں بھی کسی نے خرید و فروق کی تو یہ بھی قرآنی حکم کی خلاف ورزی ہوگیا تو اس لیے اپنا شیڈول ایسے بنایا جائے کہ وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے ٹائم میں نہ ہو خطبہ اور اس کی فضیلت بے شمار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آزان کا وقت آتا ہے جمعہ کا وقت آتا ہے تو فرشتے دروازے پر وہ ریجرٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اول وقت میں جو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اونس کی قربانی کا ثواب اتا فرماتا ہے پھر فرمایا کہ ان کے بعد جو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو گھائے کی قربانی کا ثواب اتا فرماتا ہے پھر اس کے بعد جو آتے ہیں تو فرمایا کہ مرگی وہ صدقہ کرنے کے برابر ان کو ثواب پھر انڈے کے برابر ثواب پھر فرمایا کہ خطبہ کا جب ٹائم شروع ہوتا ہے خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو فرمایا کہ وہ فرشتے اپنا وہ دفتر اپنا ریجسٹر بند کر کے آنکہ خطبہ سننے کے لئے بیٹھ جاتے ہیں تو عرص کی آش اللہ کیا اس کے بعد کوئی آئے گا تو اس کا جمعہ نہیں ہوگا حضور نے فرمایا کہ جمعہ تو ہے لیکن اس کے لئے وہ ثواب نہیں ہے وہ فضیلتیں نہیں ہیں اس لئے تعقید یہی ہے کہ خطبہ پورا کا پورا سنا جائے کوشش کی جائے کہ اول وقت میں مسجد میں آنکہ ہے اب چھوٹے چھوٹے سوالات بہت سارے ہیں اسی سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھنا چاہیں گے آپ نے بھی کہا آتے جاتے بھی خرید و فروغ نہ کریں ہر جہاں پہ جمعہ کا اجتماع ہو رہا ہوتا ہے بڑی جو مساجد ہیں اسی کے ساتھ نہ ہم دیکھتے ہیں کہ تمام سبزی فروش 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 اپنا بزنس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں نماز پڑھے نہ پڑھے لیکن ان کو پتا ہے کہ نمازی جب باہر نکلیں گے تو اپنا مال ان کو بیچنا ہے ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے حکم یہی ہے قرآن کا بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تعقید فرمائی ناراضگی کا اظہار فرمائے حضور نے فرمائے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں کسی کو نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کر دوں اور جو گھروں میں ہیں اپنے کام کاج میں ہیں تو فرمائے کہ جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں یعنی جمعہ سے پیچھے رہ جانا اتنا گناہ اور اتنا سنگین عمل ہے تو چاہے وہ کاروبار کوئی بھی ہو کوشش کریں کہ نماز ادا کریں نماز کے بعد جی بھر کے کاروبار کریں اللہ تعالیٰ اس دن کی بھرکت سے کاروبار میں بھی بھرکتیں اتا کریں اچھا اب یہ بتائیں کہ یہ فضیلتیں بھرکتیں تو ہم سمیتنا چاہتے ہیں سماجی برائیاں لیکن ساتھ جڑی نہیں ہے نمبر ون یہ کہ ہمارے ہاں کوئی نظم و ضبط ہمیں پارکنگ کا نظر نہیں آتا تو نمازی آتے ہیں بیت سڑک پہ کبھی کبار دوسروں کا رستہ بلوک کر کے اپنی گاڑی پارک کر دیتے ہیں دوسرا یہ کہ چلیں جی آپ اس میں بھی تھوڑا سا بینفٹ آف ڈاؤٹ دے دی کہ اجلت میں تھے جمعہ نکل رہا تھا فوری طور پر گئے لیکن باپس نکلتے پہ بہت سارے لوگ جو نمازی ہیں وہ بچارے اس بات سے پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی جوتی کوئی چھوڑا کے لے گیا اس پہ آپ کیا گہیں گے یہ معاشرتی برائیاں ہماری اپنی غفلت اور لاپروائی کا نتیجہ ہے قرآن تو ہمیں جو آداب معاشرت ہے وہ اتنا اتنی تاقید فرمائی جاتی ہے حضور نے فرمائی کہ جو اگر صفحہ پھلانگتا ہوا بھی آئے گا تو اس کا اتنا گناہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کا پل بنا رہے ہیں یعنی لوگوں کے لیے وہ عذیت کا باعث پڑھنا ہے تو حضور نے اتنی تاقید فرمائی تو یہ تو ایک صفحہ پھلانگنے کا کہ کسی کو پھلانگ کر آگے جانا اس کی اتنی ممانعت اور مزمت ہے تو راستہ روک دینا یہ انتہائی معیوب ہے اور جو مسجد سے چوری کرے تو اس کا پھر یعنی چور کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود و قید مقرر فرمائی ہیں کہ اگر وہ اسلامی سزاؤں کا نفاظ ہو تو اس کے ساتھ معاملہ کیا کیا جائے گا مفتی صاحب مجھے بتایا ایک خواتین کے لیے کیا حکم ہے کیونکہ کہا جاتا ہے جمعہ کی نماز نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے خطبہ سننا باجمعات اس کو ادا کرنا اہم ہے کئی خواتین جو گھر میں ہوتی ہیں ہم نماز جمعہ کی نیت کر کے نماز ادا کریں یا وہ زہر ہی ادا کر رہی ہوتی ہیں خواتین کے لیے نماز جمعہ کی ادائیگی ظاہر ہے وہ فرض نہیں ہے اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے واجب ہے کہ وہ جماعت کے ساتھ ہو تو جماعت ظاہر ہے وہ ان کو نہیں مل پاتی تو اس لیے اس کا نائب جو ہے وہ زہر ہے یعنی جمعہ کے ٹائم میں زہر پڑھ لیں یا جمعہ کے بعد زہر پڑھ لیں بہتر یہ ہے کہ اس دن کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے جو جمعہ کی نماز اور خطبے کا ٹائم ہوتا ہے اس میں اللہ رب العالمین کا ذکر کریں کوشش کریں کہ ذکر کریں قرآن پاک کی جس طرح سورہ کحاف کی فضیلت بیان فرمائے گی کہ اس دن کا پڑھنا یہ اگلے ساتھ دینی یعنی اگلے جمعہ تک وہ برائیوں سے حادثات سے قرآن حکیم میں اس میں تو کوئی تفریق نہیں مرد اور عورت دونوں کے لیے وہ احکامات ہیں لیکن کہا یہ جائے کہ اب یہ بھی صرف اور صرف پاکستان میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جمعہ کی نماز کی جماعت خواتین کو نہیں مل رہی ورنہ تمام ہی مسلم ممالک میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پنجوختہ نماز نہ بھی سہی لیکن جمعہ کی نماز کا احتمام کرتے ہوئے خواتین مساجد میں جاتی ہیں ان کی جماعت ہوتی ہیں ان کے لیے ایک الگ حصہ مقرر ہے پاکستان میں ایسا کیوں نہیں فتنے کے خوف سے اور معاشرتی جو برائیاں ہیں ان کی وجہ سے یہ معاملات ہیں اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وسال سے فوراں بعد یہ معاملات شروع ہو گئے تھے حضرت عاشر صدیقہ اس زمانے میں حضرت عاشر صدیقہ کا یہ فرمان ہے کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو اس زمانے کے جو برائیاں ہیں فتنے ہیں یا خطرات و خدشات ہیں تو فرمائے کہ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے حضور خواتین کو منع فرما دیتے ہیں کہ وہ گروں میں نماز ادا فرمائے تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال ظاہری کے بعد سے لے کر حضرت عمر فاروق کے دور سے یہ معاملات شروع ہو گئے تھے خواتین کو مساجد میں آنا اس طور پر کہ ان کی عفت و پارسائی پاک دامنی اور ان کے کردار سے متعلق کوئی اس طرح کا خطرہ نہ ہو تو اس لیے مساجد میں آنے سے اور ان کی جو ایک ایک حفاظت ہے اس طور پر کہ کسی کی طرف سے ان کو کوئی عزا نہ پہنچائی جائے کوئی اس طرح کا معاملہ نہ ہو تو اس لیے ان کے لیے آفیت یہی ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز ادا کریں لیکن حضور نے فضیلت بڑی بیان فرمائے حضور نے فرمائے کہ سہن میں نماز ادا باہر مسجد میں نماز ادا کرنے سے بہتر اس کے لیے ہے کہ وہ سہن میں نماز ادا کریں سہن میں نماز ادا کرنے سے زیادہ فضیلت والی ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر نماز ادا کرے تو فضیلت جتنا وہ پوشیدگی کے ساتھ یا پردے کی حالت میں نماز ادا کرے گی اتنی زیادہ فضیلت لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ جب ہم یہ آپ نے معاشرتی برائیوں کا اشارہ کیا ہے یہ بلکل بجا ہے لیکن ہم تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہیں اور تمام باقی مسلم امام میں ہم دیکھتے ہیں ایکسپیرینس رہا ہے جب وہ ہمارے شہر کی ہمارے ملکی مساجد میں جاتی ہیں بہت ہی ایک دنجی سا ایریا ان کے لیے ہوتا ہے اس کی جو انٹرنس ہے وہ بھی الگ ہوتی ہے کیوں مساجد میں خواتین کو آنا الاؤڈ نہیں ہے پاکستان میں سے ان کو بھی بات کریں گے بہت شکریہ مفتی صاحب یہاں پر موجود ہونے کے لیے ابھی لیتے ہیں جی ہم ایک چھوٹا سا بریک will be right صاف کر کے جائے تو اس کی وجہ کیا بنتی ہے کیا قصور آپ کا ہے کہ اپنی آنکھیں آپ نے موندے رکھی یا اس کی وجہ کچھ اور ہے اس کی فطرت میں ہے اس کی خصلت ہی یہی تھی یا شاید وہ آپ کی کسی روئیے سے تکلیف میں مفتلا تھا اور اس نے اپنا بدلہ ہوتا رہا ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو وجاہت گھر کا وفادار نوکر دسز بیس تنی سال آپ کے ساتھ رہا ہے ایک نسل اس کے سامنے جوان ہوئی ہے اور اس کو پتا ہے کہ گھر کے پیسے جواہرات کہاں پڑے ہیں موقع ملتا ہی ہاتھ صاف کر گیا بے وفائی کیوں کی اس میں دیکھیں سائیکیارٹری اگر آپ تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں تو تین چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے ایڈ ایک ہوتی ہے ایڈ ایک ہوتی ہے ایگو اور ایک ہوتی ہے سپر ایگو ایڈ جو ہے وہ ہمارے اندر ایک شیطانی طاقت رکھتا ہے جو نیچرلی اللہ تعالی نے ہمیں بیسک انسٹرنٹ کے دوپے رکھا ہے جو ہمیں برائیوں کی طرف ٹیمٹ کرتا ہے کھانا کھالو مزے کا کھالو کس نے بیٹنگ کرنی ہے زیادہ سو جاؤ چیز اٹھالو چوری کرلو وہ جو ایڈ ہے وہ ہمیں ٹیمٹ کرتا ہے بری چیزوں کی طرف اور جو سپر ایگو ہے وہ ہمیں ہمارے دماغ میں بابا کی طرح بیٹھا ہوا ہوتا ہے جو ہمیں دنیا کی اصولوں کو سکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بری بات ہے یہ نہ کرو یہ اچھی بات ہے بعض اوقات بہت کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے جن کا سپر ایگو آلیڈی بڑا بہتر ہوتا ہے اور وہ اپنے ٹیمٹیشنزو کنٹرول کرتے ہیں لیکن جن کا اٹھ زیادہ کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ان کو جن میں تعلیم کی کمی ہے فائنانشری کلائسس ہیں یا چیز ان کو بہت نظر آتی ہیں یا فری فنڈ میں بہت چیز ان کو مل بھی جاتی ہے دھوکہ دینے کیلئے تو ان کا جو بیسک انسٹنکٹ ہے جس طرح آپ نے سروں میں بات کی تھی کیا یہ فطرت ہے تو کہیں لگے یہ فطرت سے قریب ہے اور یہ چیز ہر انسان میں ہوتی ہے لیکن کچھ لوگوں نے کنٹرول کیا ہوتا ہے لیکن کو سہی فطری عمل ہے کہ آپ ٹیمٹ ہوں گے جتنا روکا جائے جس چیز سے منع کیا جائے آپ اس کی طرف لپکتے ہیں ایک کولر ہمارے ساتھ ہم سے بات کرتے ہیں ہیلو اسلام علیکم والیکم سلام صدر اکرم اکرم کروی جی اکرم صاحب کیا کہیں گے دیکھیں انسانوں سے وفا کا معاملہ جو ہے نا دیکھیں ایک بات بات کرنا اس کو پورا کرنا ہمارے مذہب کی تعلیم ہے لیکن کس طرح کی علاعت ہیں بعض دکات ہم غلص ہوئی تھے فرض بحال کسی نے کسی سے کچھ ادا دیا لیکن وہ بیچارہ کسی اس کا اطباب نہیں ادا ہی نہیں کر سکتا تو ہم اسے بے وفا کہتے جوٹھا کے مشروع کر دیتے عاملات جو چیزیں آنکھیں دیکھتے ہیں وہ ہوتی نہیں ہیں جو کان سنتے وہ ہوتا نہیں ہیں کوئی آسمی میرا خیال میں نہیں کہتا میں کسی سے بے وفائی کروں یا میں کسی کا اید پیماد توڑوں لیکن حالات اس کو اس دکھر پر لے جاتے ہیں وہ اسے جھوٹ بھی بولا جاتا ہے اور ہے تو پیماد بھی شکریہ اکرم صاحب کال کرنے کے لئے مجھے لگتا ہے آپ کی بات سے پوری طرح شاید میں اور میرا پانل بھی متفق نہ ہو جب آپ نے کہا کہ کوئی بھی انسان نہیں چاہتا تو دیکھیں کینا پروری بھی تو ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہے نا کہ اگر آپ کو کسی کی بات سے کوئی بات بری لگی ہے آپ اس کو بلی دل میں اس سے حسد کرتے ہیں لیکن آپ نے دنیا میں بنا کر بھی رکھتے ہیں تو آپ تو موقع کی تاکھ میں ہوتے ہیں کہ کب اس پر میں وار کروں ڈاکٹر عارف آپ کیا کہیں گے کہ وہ لوگ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے کالر بتا رہے تھے اس کا فعلق آپ کے commitment کے ساتھ ہے آپ کے attitude کے ساتھ ہے وفا کے ساتھ نہیں ہے it is something else آپ کئی لوگوں کے ساتھ commitment کرتے ہیں commitment بعض وقت آپ جان کے پوری نہیں کرتے بعض پوری ہو نہیں پاتی لیکن اس چیز کو وفا کے پیمانے میں نہیں ڈالا جا سکتا وفا بلکل اس ڈیفرنٹ چیز ہے وہ آپ کے رشتے کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ کے کیریئر کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ کے کلیگز کی اپس میں بانڈنگ ہے اس کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ جسے لائیلٹی بسیکلی آپ اسے لائیلٹی کا نام دیتے ہیں تو لائیلٹی یہ سب چیزیں ٹو ویڈ ٹرافک ہے اگر آپ اپنے بزنس پلیس کی بات کریں تو ہمارے جو امپلائیرز ہیں مجھے نہیں پتا میری بات سننے کے بعد آپ کے امپلائیرز کیا سوچ رہے ہوں گے بہرحال ہمارے امپلائیرز جو ہیں وہ بھی ون ویڈ لائیلٹی مانگتے ہیں لائیلٹی بھی ٹو ویڈ ٹرافک ہے لیکن ریکہ کے ایک بڑے زبردست ایک رائیٹر ہے اس کی بک میں زبردست فکرہ لکھا وہ کہتا ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اس پہ میں نے بہت ساری میمز اور یوں نو لوگوں کا تجزیہ سنائیں کہ انسان بیسے اشرف مخلوقات ہے لیکن جب وفا کی مثال دیتا ہے تو پھر کتے کی مثال کیوں دی جاتی اس پہ آپ کیا گئے بہت ہی آپ نے زبردست سوال کیا ایک بات یاد رکھئے گا کتا روٹی کے ٹکڑے کے لیے اپنے حب نسل پر بھونکتا ہے وہ وفادار ہے اگر وفا کا یہ میار ہے پھر میر جعفر اور میر صادق بڑے وفادار پہ جنہوں نے انہیں ہڈی ڈالی جنہوں نے انہیں راتب ڈالا انہوں نے اس کی سائد اختیار کر لی تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کتے کی مثال دیتے ہیں وہ پہلے کے دیکھ لیں کہ کتا وفادار انسان سے ہے یا اپنے حب نسل سے بڑی زبردست آپ نے بات کیا اچھا جی اب ذرا تھوڑا سا اس کو لے آتے ہیں میاں بیوی کے پہلو پہ ازواجی پرانی بات سنے جب فس گئی دماغ پر بات کرنا چاہوں گا جو کالر نے بات کی تھی کہ وفاداری ہم جب بے وفائی کرتے ہیں جب وہ بسیکلی انٹائٹل آپ فیل کرتے ہیں یہ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں اس شوہ کو تو میں نے کہا بتا دوں کہ جب آپ کوئی غلطی کرنے جاتے ہیں تو آپ کوئی ایسے ہی اسکیوز استعمال کرتے ہیں بے وفائی کے لیے بھی آپ یہ اسکیوز استعمال کرتے ہیں کہ میں تو بڑا وفادار تھا جو یہ میں نے کیا ہے اس کی یہ وجہ تھی ان آدھر ورز ان آدھر ورز آپ نے ہتھیار دال دیئے یہ بھی ایک جسٹیفیکیشن ہے اپنے برے عمل کے لیے یعنی ایک تو آپ نے بے وفا جیسے ہم کہتے ہیں ایک تو چوری اوپر سے سینہ زوری ایک یہ ہے کہ میں بے وفا نہیں تھا حالات اور واقعات نے مجھے بنا دیا کب میں نے سوچا تھا میں نے بے وفا ہی کرنی ہے پاکستان بے وفا ہو سکتا ہے حالات تو سب کے خراب ہے بلکل صحیح اچھا جی کالر ہمارے ساتھ ہم کی بات سنتے ہیں ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم علیکم اسلام کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں جی سیدر جی عمر باکستان کیا حل چالے عمر کیا کہیں گے الحمدللہ الحمدللہ حسین ٹھیک ہے الحمدللہ جی سیدر جی مسئلہ یہ ہے جو ٹوپک ہے بڑا زبزر ٹوپک ہے اور ہر کوئی جہی کہتا ہے کہ جی میں نے بے وفا کی ہے اور دوسرے لوگ بے وفا کی ہے میرے حال میں اپنا جو اپنا جو ٹرائک ہے نا وہ وفا کی رہنا چاہیے اگر کوئی کر جاتا ہے جو ٹھیک ہے مدر اس پر ڈیپینٹ کرتا ہے لیکن آج کل لوگ یہی سوچتے ہیں کہ میں نے وفا کی ہے دوسرے نے ایسا بے وفا کی ہے بلکل صحیح اور اس کا اس کا جو آج کل پاکسین پولیٹس میں پولیٹس میں ہو رہا ہے وہ اس کا آپ کو سے نظر آئے گا کون بے وفا ہے کون وفا ہے بلکل صحیح اور ٹائک کے سو مچ فر کالنگ ان اور وڑا ویلیڈ پوئنٹ اچھا جی ایک بریک کی طرف ہمیں بڑھنا پڑھ رہا ہے بڑا پرانا انڈیا کے فلم کا گانا ہے کہ ہم بے وفا ہرگز نہ تھے پر ہم وفا کرنا سکے تو کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے آپ وفا نہیں کر پاتے کیا وہ ٹیمٹیشن ہے فطرت ہے زمانے کا چلن ہے اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ویلکم بیک آفر دی بریک آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں وفاداری کے حوالے سے اچھا یہ میں خیال میں بہت پرانی سوال ہو گئے بہت ٹیپکل سوال ہیں کہ مرد وفادار کیوں نہیں ہے آج کل خواتین بھی بے وفائی کرتی ہیں پہلے تو یقینا جب آپ کسی اس طرح کے رشتے میں بنتے ہیں جب آپ اپنی کمیٹمنٹ دیتے ہیں چاہے وہ کسی ادارے کو ہو کسی اورگنائزیشن کو ہو یا پھر کسی شخص کے ساتھ اگر آپ اس کے ساتھ رشتہ اجتباج میں بند رہے ہیں تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جو آپ نے احد کیا ہے اس کی آپ پاسداری کریں it is not about the other person it is not about the situation یہ آپ کے اپنے ذرف کو آپ کی اپنے value system کو reflect کرتا ہے ہاں ہو سکتا ہے آپ کے جز بات بدل جائیں you don't want to be with a certain person لیکن ان معاملات کو آپ کیسے wind up کرتے ہیں before you begin another thing میرے خیال میں بجات یہ بہت امپورٹنٹ ہے بے وفائی میں جو سب سے زیادہ تکلیف دے چیز ہوتی ہے وہ secrecy ہوتی ہے اور جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ somebody has been cheating on you اس کے اس عمل کا نہیں ہوتا یا کسی نے آپ کو replace کر دیا ہے آپ کو ایسا لگتا ہے آپ اندھیرے میں تھے اور آپ پہ پیچھے سے وار کیا گیا بالکل بالکل صحیح بات ہے کہ دکھ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ میں اتنے عرصے سے یہ بات نہیں جانتا تھا یا نہیں جانتی تھی جو میرے ساتھ ہو رہا ہے اور میرا جو عمل تھا وہ کتنا different ہے اس شخص کے لیے سب سے بڑا دکھ خواتین میں خاص طور پر یہ ہوتا ہے کہ مجھے اتنے عرصے ہی بتایا بھی نہیں دھوکے میں رکھا گیا کیونکہ اگر فرض کریں آپ ان کو کوئی بات بتا بھی دیتے ہیں اور پھر confidence میں لے لیتے ہیں یا sorry کر لیتے ہیں تو عورت معاف کر دیتی ہے وہ کہہ دیتی ہے چلو ٹھیک ہے اس نے مجھے بتایا مردوں میں یہ چلوہ مشکل ہے کہ وہ معاف کرنے سے لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے لیکن اگر آپ نہیں بتاتے دھوکے میں رکھتے ہیں تو یہ بے وفائی کا دوسرا عمل ہے پہلا عمل تو یہ ہے کہ آپ نے ایک کام کرنا شروع کر دی ہے جو کہ آپ غلط کر رہے ہیں چھپکے کر رہے ہیں دوسرا عمل یہ automatically بن جاتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے وہ نہیں جان رہا اور آپ اس کے ساتھ رہ رہے ہیں which is quite painful مجھے یہ بتائیں ڈاکٹر عارف آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ اگر اس طرح کی کوئی بات expose ہوتی ہے کہ آپ اپنے husband یا wife پہ آپ چیٹ کر رہے تھے جائنو ایک کالر بیٹ کریں ایک سوال ان سے کر لو مجھے یہ بتائیں کہ بہت ساری خواتین اپنے بچوں کے لیے یا معاشرتی اقتار کی وجہ سے اپنے husband کو معاف کر دیتی ہیں on the other hand شاید ایسی مثالیں کم ہیں کہ husband اپنی بیوی کو اس طرح کی اس طرح کی حرکت پہ معاف کر پائے یہ بدل رہا ہے یہ it's the same آپ کیا سمجھتے بکوز temptation تو اگر ہم نے کہا کہ انسانی فطرت ہے تو a man can get tempted a woman can get tempted as well جی میڈم ایسی کھر ہی ہے ایسیر کا کربانی کا کمپرومیز کا جذبہ مردوں کی رسپت ہماری سوشائیٹی میں زیادہ پایا جاتا ہے سہی خواتین جب کمپرومیز کرتی ہیں تو وہ اپنی فیملی کو دیکھتی ہیں اپنے بچوں کو دیکھتی ہیں اپنے ماں باپ کو ایون اپنی غیر شادی شیطہ بہنوں کو بکنسیڈر کرتی ہیں کہ میرے اس پیسنے سے ان کی آنے والی ازدواجی زندگی آنے والے رشتوں پر فرق تو نہیں پڑے گا سہی تو ان کی زیادہ کلکپولیٹڈ سوچ ہوتی ہے جس سے اسے میں مجھے کشیر یاد آ رہا ہے میں وہ پورٹ کرنا چاہوں گا وہ کہتے ہیں کہ بل آخر تھکھار کے یارو ہم نے یہ تسلیم کیا فقط اپنی ذات سے عشق ہے سچا باقی سب افثانے ہیں کیا بات تو اصل میں وہ اپنے آپ سے وہ عشق اگر خط لڑکی بھی جو کر رہی ہے نا جو خاتون کی ہم بات کر رہے ہیں اپنے آپ سے عشق ہے اپنی نسل سے عشق ہے وہ اس عشق کی خاطئر اپنی نسل کی خاطئر اپنی بہنوں سے عشق کی خاطئر سیکریفائز کر لیتی ہے مر جو ہے اس کا عشق تھوڑا سیلفش زیادہ ہے وہ صرف اپنی ذات تک عشقوں میں حقود رکھتا ہے خاتون کا دائرہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو وہ اس پہ کمپرومائز کر لیتے ہیں وہ ایک میکرو پکچر کو دیکھتی ہے بگ پکچر کو دیکھتی ہے کہ اگر ایسا کوئی قدم اٹھائے گی تو بچوں پہ خاندان پہ کیا اثر پڑے گا بلکل صحیح اجاز یہ کالر کافی دیر سے ایک چیز صرف ایک چیز ایک مسٹ انڈیسٹیڈنگ بھی چل رہی ہے ساتھ سلیوری میں اور لائلٹی میں وفاداری میں اور غلامی میں فرق ہے ہم ان دونوں چیزوں تو مکس اپ کر رہے ہیں ہم وفاداری کا مطلب سمجھتے ہیں کہ میرا پارٹنر یا میرا ایمپلائی میرا غلام ہو وفاداری اور چیز ہے غلامی اور چیز ہے اسے پر نیکس چاہیں گی تو الیوریٹ بھی کر لیں گی اچھا میں ایک کالر سے بات کرتے ہیں میں بجاہت سے ضرور یہ پوچھوں گی کہ جو خواتین یا جو لوگ بھی مرد بھی کچھ تو مثالیں ہوں گی نا کہ وہ بے وفائی سے کتے نظر ہو کے چیز کو رشتے کو بچاتے ہیں وہ کس طرح کمپرومائز گیا نی یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ایک بڑے دل کی بات ہوگی کس طرح آپ اپنے پین کو پروسس کرتے ہیں we are going to find out لیکن پہلے کالر سے بات کرتے ہیں ہلو اسلام علیکم والیکم السلام جی سر کیا حل چالے آپ کے کیا کہیں گے میں سلام بات کر رہا ہوں بیٹا لیاکھنا بات سے جی سر آج میں جو کہوں گا بیٹا وہ چیر کر کہوں گا جی بات یہ کہ کچھ پاک روحیں ہیں جو باو وفا ہیں باقی تو سب کا اندھا میں پڑھا رکھا ہوا ہے کیا بات صحیح کہہ رہا ہوں میں یہ بات صحیح بات کہ ہے کہ مردوں کی اکثریت دیو وفا ہوتی ہے اور ویسے ہی ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ایک سامنے والا ایک اندر والا میں لوگوں کو بہت اچھا لگتا ہوں میری بڑی باوہ ہے مگر کچھ اچھا میرے ساتھ رہ کر دیکھو تو پتہ چل جائے گا کہ میں اوپر سے کیا ہوں اور اندر سے کیا ہوں بس ایک ہی چلی ہے دنیا کا ستم اپنا گھر بچانا ہوتا ہے ورنہ اثریت بے وفا ہے بلکل صحیح اور آپ نے دکھل صحیح کہ گھر بچانے سے ہماری کیا مراد ہے یہی ایک سوال ہے جو وجہات آپ کے پاس لاؤں گی اسے بہت شکریہ کال کرنے کے لیے کہ جو خواتین یا جو بھی شخص ایک ایسے بے وفا کے ساتھ زندگی گزارنے کو کہتا ہے کہ چلو میں گزارنے کو تیار ہوں کیونکہ باقی چیزوں کو جو اپسیٹ کرے گا میرے بچے ڈسٹرب ہوں گے گھر ڈسٹرب ہوگا بہت ساری اور پرابلمز ہو جائیں گی کتنا خوش اور مطمئن ہوتا ہے ایسا شخص میرا خیال سے بیسے تو بہت زیادہ گزشتہ سال میرے پاس پیشنٹس آئیں جو عورت کی بے وفائی کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہوئے ہیں نام تو میں بالکل نہیں لے سکتا لیکن ابھی ریسنٹ نہیں چل رہے ہیں اور یہ گھر بر یہ ساری چیزیں بعد میں آتی ہیں سب سے پہلے محبت آتی ہے ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں سے یا اپنے پارٹنر سے محبت کرتے ہیں دل سے کرتے ہیں باوجود اس کے کہ وہ کوئی بے وفائی کی طرف سے یا کوئی مسئلہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز ختم ہو جائے اور کوشش بھی کرتے ہیں ایک حد تک یہاں تک کہ اس کی فیملی بھی تانے دینے لگتی ہے کہ اب تو چھوڑ دو اب کیا رہ گیا ہے دیکھ لو لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں نہیں کوشش کرو واپس آنے کی کوشش کرو تو یہ تھوڑا سا جنڈر بائز ہے خواتین کی طرف دیکھیں بجاہ مجھے بتاؤ بٹرنیس کی بات میں کر رہی ہوں یہ خاتون اگر کہتی بھی ہے کہ جی میں بچوں کی وجہ سے ساتھ رہنے کو تیار ہوں اس کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے روز با روز اس شخص کو دیکھنا ایک معاشرے کے لیے ایک ہیپی پکچر پیش کرنا اندر ہی اندر وہ کرباہت سے گزر رہی ہوتی یا تو وہ دپریشن میں چلی جائے گی یا بیمار ہو جائے گی کیسے پروسس کرے وہ بسکلی یہ بڑا عجیب سا جواز ہے دیفینس میکنزم کے تھرو وہ اپنے پیسیوٹی کو بتاتی ہے کہ میں ہر حال میں خوش ہوں اور وہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز کو چیزیز کرتی ہے جیسے کہ بچے ہیں میری امی نے یہ بول دیا یا کوئی بھی جواز ہے آزار بہانیں جیسے کہا جاتا ہے نا کھرانک گھر کے پیچھے پر جاتے ہیں صفائیاں ہو رہی ہیں بہت زیادہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے ڈسٹریکشن بنائی بھی ہے بالکل یہ اس کی اپنی پرسنیلٹی کی کمزوری ہے کہ وہ بے وفائی کو سہر ہی ہے اور پھر بہانی بھی کر کے اس کو ایک گراؤنڈ دیری کہ تو اب بالکل مزے سے بے وفائی کر ٹھیک ہے میں اب اس پہ ٹیٹل ہو گئی ہوں یہ بڑا امپورٹن پوائنٹ ہے کئی دفعہ خواتین کو یہ بھی کہا جاتا ہے زیادہ ٹو میں نہیں رہو کیونکہ ابھی تو کوئی چیز چھپی بھی ہے نا تم سے اگر تم نے اس کو ایکسپوز کر دیا تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہوگی اور کنٹرول تمہارے پاس پھر بھی نہیں ہے اگر ایک سیکن سیدھر میں تھوڑا بات کمپیٹ ہو جائے اگر ایسی خواتین ٹیم بنا کے اس بڑھ سے بات کریں تھوڑی کنفرنٹیشن کریں تو ایکٹریز پکچر تو کلیر ہو جائے کس کے ساتھ ٹیم بنائے جس کے ساتھ افیر چلا رہا ہے نہیں اس کے ساتھ بلالے تو کیا بات ہے دونوں ٹیم بنا کے موچھے ہیں پھر تو دونوں مل کے دنڈے ہمارے تو بات ہی ہے کی چھٹکے میں ختم ہو جائے گی لیکن میں ابھی میکیتی بات کر رہا ہوں کچھ اچھے لوگوں کی بات آپ کہہ رہے ہیں ساس اور نند کو ساتھ ملائے جائے بیٹی کو تو کیا جاتا ہے بچوں کو تو عورت ملائی لیتی ہے اپنے ساتھ بلکل بلا ستے حمد تو کریں ٹھیک ہے جی ایک کالر ہمارے ساتھ ہے ہلو اسلام علیکم بالیکم اسلام اچھا جب صرف میں اجاز بات کر رہا ہوں آپ لوگوں نے ایک سوال ہے کہ کیا وفا کرنے والے ہمارے اس معاشرے میں بکشان میں نہیں رہتے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے اچھے یہ آپ نے الیاں صرف بڑی زبردست بات کی ہے کئی دفعہ بھی ہم کہہ رہے تھے نا جس کے ساتھ بے وفائی ہو رہی ہوتی وہ اس بات پر پریشان ہوتا ہے یار میں تے عرصے اندھیرے میں تھا مجھے پتہ ہی نہیں تھا یہ دفعہ دوخ یہ بھی ہوتا ہے کہ یار موکے مجھے بھی ملے تھے لیکن میں وفادار تھا اور تم نے اس وفا کی قدر نہیں کی ہی 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 یہ تو ہمارے سسٹم میں تو فائدنے میں گو ہے جو مطلب آپسے ایس ٹریک پر جانے ہیں چھے وہ ملائے تو یا چھے وہ عوضت ہو بچ یعنی آپ نے کا آپشن سب کے پاس ہوتے ہیں لیکن ایک شخص اپنے مورل کمپس کو لیتے وے کہتا ہے کہ نہیں میں نے ایک کمیٹمنٹ کی ہے تو میں اس کو لے کے چڑھوں گا بہت شکریہ کال کرنے کے لیے بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر آریف آپ کا کومنٹ اس پہ جو لوگ وفا کرتے ہیں وہ گھاٹے میں رہتے ہیں کیا کہیں گے کبھی بھی نہیں کبھی بھی نہیں دیکھیں ان کا ضمیر مطمئنج رہتا ہے ان کا انر سلف سیٹسفائی رہتا ہے وہ زندگی میں کلیر ویژن کے ساتھ اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں انہیں اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ مجھے زندگی میں کبھی بھی چور آنکھوں کے ساتھ لوگوں کو فیس نہیں کرنا پڑے گا سپائٹی میں میری رسپیکٹ پر قرار رہے گی یہ جو سیٹسفیکشن ہے اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے زبردست بات ایک بریک کی طرف بڑھتے اور خواتین اکثر اسی بات پر تکیہ کرتی ہیں کہ بھئی میں نے جواب دے ہونا ہے اپنی اگلی نسل کو اگر میرے بچے موجود ہیں میاں کا یا لڑکے آدمی کا فیل جو بھی ہو میں نے ان کی تربیت کرنی ہے تو مجھے ثابت قدم رہنا ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں and we'll be right back Welcome back after the break اچھا دی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال آیا بریک کے دوران ہی لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ اگر ایک شخص denial میں ہے وہ کہے جا رہا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو تمہارے دماغ کا فطور ہے جس کو اب psychology کی زمان میں کہا جاتا ہے آپ کو gaslight کر رہا ہے آپ کے اپنے حواس آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈال میں کچھ کال ہے اور وہ آپ کو بار بار کہنے یہ تو آپ کے دماغ کا فطور ہے تم شکی ہو میں بے وفا نہیں ہوں تو تب اپنی satisfaction کے لیے کیا کیا جائے جگہ جاسوس بن جائے انسان کرے کیا یعنی پتہ کیسے کرے مجات یور ایڈوائس دیکھو اگر تو نہیں پتا تو پھر نہیں پتا لیکن اگر آپ کو پتا چلتا ہے تو آپ اس کے جو تجسس بھرے انداز کے بجائے میرا خیال سے آپ بات کریں بات کرنا سب سے آسان اور بہترین عمل ہوتا ہے اگر آپ میں ability نہیں ہے تو آپ کسی تیسرے کو شامل کر کے بات کروائیں لیکن خاموشی اور پیچھے سے suspicious ہو جانے میں زیادہ problem ہے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک نئی کہانی سٹارٹ ہو گئی کہ تم میرے personal space میں کیوں گوس رہے ہو اب آپ کی جو بات تھی جو مدہ تا وہ پیچھے رہ جاتا ہے اور آپ defensive ہو جاتے ہیں کیونکہ جو غلط کرتا ہے وہ سب سے پہلے یہ بات ضرور کرتا ہے personal space میری یہ ہے تم نے میرے موبائل کا password دیکھ لیا تم نے یہ کیا کیسے تو آپ defensive ہو جاتے ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ بٹھائیں اس کا بٹھائیں چائے پلائیں پہلے پھر پوچھیں کہ مجھے یہی چیزیں پتہ چل گئی ہیں یہ کیا ہے آپ نے اس چیز کو ہونے دیا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اس کو unconsciously رستہ دے رہے ہیں اچھا ڈاکر آریف اگر ایک مثال کے طور پر لیا جائے کہ کسی ایک پارٹنر سے غلطی ہو گئی ہے غلطی ایڈمیٹ بھی ہو گئی ہے دونوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں جی اس غلطی کو بھلا کر معافی تلافی کر کے آگے بڑھنا ہے لیکن جس طرح ابھی وجاہت بھی کہہ رہے تھے کہ کئی خواتین اس بات کو چھوڑ نہیں پاتی ایسا لگتا ہے کہ پھر کبھی بھی زندگی میں جھگرا ہوگا تو سارا موئی ماضی کی فائل دوبارہ کھل جائے گی تو انہوں نے تو مجھے اس وقت بھی چیٹ کیا تھا اس وقت بھی تم نے دینائی کیا تھا اس وقت بھی تم نے جھوٹی قسمیں کہیں تھی تو پھر کیا کیا جائے دیکھیں آپ نے کہا کچھ خواتین یہ اپنے لیبرٹی لیلی خاتون ہوتے ہوئے اس دن سے جس دن شادی ہوئی تھی وہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ کیسے کیسے ظلم و ستم ہوگئے میرے پر پھر تمہاری بیو فائی بیچ میں آگیر میری زندگی جہرنم میں بن گئی تو یہ ایک اچھی لائف گزارنے کا تریکہ نہیں ہے پہلے سے سیلف ڈالاؤگ پہ جانا چاہیے کہ میں جو کرنے جا رہی ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا پوسیبل وان پوسیبل ٹو اور ان میں سے ورس سے ورس اگر ہو تو کیا میں فیسٹر پاؤں گی میرے بچے فیسٹر پائیں گے میں کہاں پر کھڑی ہوں گی وہ کہتے ہیں کہ ٹائم بیسٹ ہیلر بسٹ ورسٹ بیوٹیشن اچھے ایک بڑا انٹرسٹن سوال ڈاکٹر آریف آپ کے لیے آیا ہے کہ اگر مرد یا عورت جو بھی ان میں سے بے وفا ہو اور ایک آپ کے سامنے پروف آ چکا ہے کہ وہ ایک دفعہ اگر آپ سے کہے نہیں نہیں سوری غلطی ہو گئی تھی اب نہیں ہوگی کیا لوگ بدلتے ہیں دیکھیں اگر آپ اسلامی کنسپٹ دیکھیں تو انسان کو فطرت سلیم پر پیدا کیا گیا اچھا انسان بنا کر پیدا کیا اس کے بعد سوسائیٹی نے انوائرمنٹ نے ملنے والا نے اس کے پر اصل اور سلوک چھوڑا اپنے نفس چھوڑے اور وہ بھٹک گیا بعض دن وہ دین سے بھٹک گیا بعض کو تو مورل ویلیوز سے بھٹک گیا اس کے اندر جو فطرت سلیم رکھی گئی ہے وہ بہرحال موجود ہے اگر کوئی شخص سچے عزل سے توبہ کرتا ہے اپنی دفعوں کی تلافی کرنا چاہتا ہے اپنے دیئے گئے زخموں کا ازالہ کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اسے اوپن ہارٹلی سپیس دینی چاہیے اور بیچ بیچ میں تنگ نہیں کرنا چاہیے تاکہ وہ یہ نہ سوچے کہ اس سے بہتر تھا کہ جس کے پاس پہلے میں تھا وہ بجے کمس صاحب زینی سپون کو دیتا ہے پھر آپ نے مشروط کر دیا آپ نے چوڑ راستہ نکال ہی دیا بیچ بیچ میں تنگ نہیں کرنا چاہیے یہ کیا بات ہے بلکل بلکل چوڑ راستہ نہیں ہے میں اس کا سلوشن دیکھیں جب ڈاکٹر دعائی دیتا ہے باکش پر ہیز بھی بتاتا ہے کچھ گھار والوں کو بھی کہتا ہے کہ ان چیزوں کا تیار کرنا جب اس نے توبہ کر لی واپس آ گیا تو گھر میں موجود باقی لوگوں کو اس کی توبہ کو قائم رکھنے کے لیے لیکن دکٹر عارف پھر آپ نے خود ہی ایسے شخص کو ایک مریض بھی تو کہہ دیا اب مریض کی قمات داری میں کبھی کبھی بھول چوٹ بھی تو جا مریض ہی ہے کہ گھر میں موجود تمام تر رشتوں کی غرمت اور تقدس کو پامال کرتے ہوئے اگر وہ باہر دیکھ رہا ہے تو آپ اسے کیسے ہو کہ نورمال آدمی کہہ سکتی ہے وہ مریض ہے بلکل صحیح آپ کا پوائنٹ ویل دیکھت وجہات آپ کیا کہیں گے کہ اگر ایک خاتون کو پتا چل جائے منگنی کے دوران یا شادی کے بعد کہ جی ایک شخص کا افیر چل رہا ہے اور وہ پھر کہے کہ ہاں ایڈمیٹ کر لے اور کہہ میں بدل جاؤں گا بدلتے ہیں مرد آپ کی پریکٹس میں آپ نے کیا دیکھا ہے بلکل بدلتے بھی ہیں اور بعضوں کا نہیں بدلتے یہ بڑا فطرتی عمل ہے کچھ ایسی پرسنیلٹیز ہیں کچھ ڈسارڈرز ہیں جو بہت شروع میں پتا چل جاتے ہیں کہ اب جسے نارسسٹ ایک پرسنیلٹی ہوتی ہے نارسسسٹک تو وہ ذرا اپنے میں 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 اتنا رہتے ہیں کہ وہ دوسری چیزوں میں بدلنا نہیں چاہتے اسی طرح دو تین اور پرسنیلٹیز ہیں وہ بھی بدلنا نہیں چاہتے تو ہم یہ ایک بات سب سے مسلط نہیں کر سکتے سب چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں یہ کسٹرمائز ہوگی ریکھنا پڑتا ہے کہ یہ شخص نہیں بدلے گا یا یہ شخص بدل سکتا ہے اگر ہم خواتین کو یہ کہیں کہ بجائے اس بات کی آس لگائیں کہ یہ بدل جائے گا اس کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اس کو میری وفاداری بدل دے گی اس کو یہ احساس ہوگا کہ میں اور اس کے بچے اور اس کا گھر اس کے لئے کتنا امپورٹنٹ ہے اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ خواتین یہ سوچیں کہ آپ کی عزت نفس آپ کی خود اعتمادی کیا کہتی ہے آپ کا value system اگر یہ ایک ایسی line ہے جو breach ہو گئی ہے and can you live with that تو ڈاکٹر عارف آپ کیا کہیں گے خواتین اپنی ایک self respect کو بھی تو دعو پر لگاتی ہیں میڈم قطن نہیں لگانا چاہیے کیونکہ کسی بھی رشتے میں سب سے important چیز respect ہی ہے respect ہے تو love بھی ہے respect نہیں ہے تو love بھی نہیں ہے لیکن اس ساری گفتگو میں ہم نے ایک چیز missing کی ہے ہم نے کی سوچا ہے کہ مرد یا عورت دونوں میں سے بائی نیچر ہی ہوئے ایسے نکل گئے اور اب واپس آنا چاہتے ہیں اس چیز کو ہم چھوڑ گئے کہ ایسی کیا وجہ ہوئی کہ شادی کے دس سال کے بعد خاتون کو باہر مو مارنا پڑا یا مرد نے باہر نظرے چکا پھیلا دی مجھے مجھے یہ اس طرح بلکل پسند نہیں ہے جب ہم کہتے کہ کسی کو باہر کچھ بھی انڈالج کرنا پڑا دیکھیں ایک دفعہ آپ نے اگر ڈیسائیڈ کیا دیکھیں جب آپ بے وفائی کرتے ہیں چاہے وہ کسی سے گفتگو کریں کسی سے چھپ کر ملاقات کریں یا کسی سے افیر چلائیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایک ڈیسیزن لیا ہے اب اگلے پارٹنر کے پاس یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ آپ کے ڈیسیزن کو بدلے وہ اپنا ڈیسیزن لے سکتا ہے کہ کیا وہ آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے یا نہیں وہ جہاں کیا کہو گے میں جو بات کہا رہا ہوں وہ پانچ دیسیزن ہے تھوڑا سا آپ جو کہہ رہے ہیں میں اسے اگری کرتا ہوں کہ ایک دیکھر ڈیسیزن لگا تو دوسرا بھی لے سکتا ہے میں نے جیسا کہ پہلے کہا کہ ایسا شخص مریض یا مریضہ ہے میری نظر میں وہ اب نورمل ہے اب وہ اب نورملیٹی جنم کیسے لی ہمیں اس پہ بھی دیکھنا چاہیے سوچنا چاہیے کہ کی ایسا تو نہیں کہ ہم نے ایک ایسی سٹیویشن کریئٹ کی اور مسلسل کئی سال کریئٹ ہی رکھی کہ اس آدمی کو موقع مل گیا اس چیز کا سیر آپ کی بات ایک فلسفے کے طور پر تو صحیح ہے لیکن اگر مثال کے طور پر کوئی ایسا شخص کسی ایسے پاغل بنے میں مبتلا ہو جائے کہ وہ آپ کے لیے خطرناک ہو آپ پہ حملہ کر سکتا ہے آپ کی جان لے سکتا ہے تو آپ بیٹھ کے یہ نہیں سوچتے کہ یہ اس طرح پاگل ہوا کیسے آپ اس پر کبھی جان بچائیں گے لیکن اس ایکسٹریم پر جانے سے پہلے کہ جو سٹیپس ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آخری سٹیٹ پر کیسے پہنچا اگر پہلے سٹیجیز آپ یہ دسکس کرنے تھوڑا سا مجھے آپ کی بات سے ایڈونٹ اگری وجہت اور اس پہ میں آپ کا کومنٹ چاہوں گی یہ وہی بات ہو گئی کہ خاتون نے دیکھو اپنا دھیان نہیں رکھا وہ موٹی ہو گئی وہ بچوں میں لگی رہی وہ مرد سے بات نہیں کرتی تھی تب ہی تو وہ مجبور ہوا کہ اس نے چیٹنگ کی یہ تو اور اس پہ ذمہ داری ڈالنے والی بات ہے یہ میں نے نہیں کہا یہ آپ نے ایڈ کر دی میں کچھ اور باہر لگ رائے لے لے پر کہنے یہ بٹس میرے نہیں ہیں ٹھیک ہے جی مجھے یہی سمجھ آیا آپ کی بات سے جی بجان بتائیں گے صحتمن آدمی ہوتا ہے بڑا تیار ہو کے جاتا ہے چاہے عورتوں اس کو ہر دنیا کا پتا ہوتا ہے کہ میں نے کس ریسٹورٹ بلا کے بات کرنی ہے وہ بیمار ہو گیا اس کو تو آپ نے انٹیٹل کر دی کہ چلو چی اب تو تمہیں یہ کرتے رہو یہ علت نہیں ہے علت بیماری ہوتی ہے جس کا علاج ہوتا ہے یہ تو اس کے اندر کا اپنی پرسنیلٹی ہے یا اس کا اپنا ایسا جس طرح بنے بات کے لیے ایڈ ہے تیمٹیشن ہے غلازت ہے جو بھی کہنے اور اس کو وہ نکالنے کے لیے جواز بناتا ہے اور جواز کیا بنائے گا موٹی ہو گئی کالی ہو گئی بدبو آتی ہے کم کم آتا ہے ہزاروں جوازات ہیں چٹچڑی ہو گئی چٹچڑی ہو گئی اچھا تھوڑا سا مردیں مرد بھی بچا رہے ہیں یہاں بے بیٹھیں مردوں کی بھی بڑی تکلیف میں اس معاملے میں کہ جناب ہم نے کیا کیا اگر اس کے بعد بڑی گاڑی ہے میرے پاس چھوڑی ہے اس کا بندب یہ تھوڑی کہ بے بیوفائی کر لے یا موٹسکی یہ بڑی انٹریسٹنگ بات ہے آپ ہمیشہ مرد کو جب بیوفائی کا ہم لینس لگاتے ہیں تو کہتے ہیں مرد حسن پرستہ وہ کسی حسن کے اور خاتون کے لیے کہا جاتے ہیں گولڈ اگر تھی بڑی گاڑی دیکھ کے ٹیمٹ ہو گئی بڑی گاڑی میں جو شخص بیٹھا وہ اٹینشن بھی